اسلام علیکم سامین چودہ ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے سترہ ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے پانی پت کی مسجد میں مورتی رکھ کر ماحول بگاڑری کوشش اس معاملے کو پولیس نے یوں ہی رفع دفع کر دیا ہے اور کسی کی کوئی گریف تاری عمل میں نہیں آئی ہے کہا گیا کہ ان لوگوں نے معافی مانگ لی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مورتیہ صافتہ مسجد میں نظر آ رہی ہیں یہ کابل باغ پانی پت کا جو کٹانی روڑ ہے ذرا سے آگے چل کر کھالے کے متصل وہاں کابل باغ مسجد ہے یہ مسجد محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام ہے محکمہ آثار قدیمہ جیسے رکھ رکھاؤ کرتا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے سرکاری طور سے وہاں محکمہ آثار قدیمہ کا باز آپ تا ملازن تاجینات ہے اس سب کے باوجود کچھ لوگوں نے مورتی رکھی وہاں ہمان وغیرہ کیا اور وہاں پولیس گئی اور کچھ لوگ گئے تو کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے پولیس نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا سوال یہ ہے اگر ماحول بگڑ جاتا ماحول خراب ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا تو ان لوگوں کو کم از کم اتنی سزا تو ملنی چاہیے تھی تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ کرتے لیکن ان کو یوں ہی چھوڑنا اس طرح سے حوصلے بلند کرنا ہے اور وہ پھر ایسا ہی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کو کوئی گارنٹی پولیس کے پاس یا عام لوگ کے پاس نہیں ہے ایسے لوگوں کا ہندوستان کے سکولرزم سماج میں کوئی گنجائش کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگ کو ان کی کرتو تو کی سزا ملنی چاہیے ملنی چاہیے